مبائل فون نیٹورک کی بڑے بیوانے پر نگرانی کرتا ہے ساڑھے پانچ کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا جمع کرتا ہے اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر مسنوی زہانت کا سسٹم لوگوں کی دہشتگرد ہونے کا امکان بتاتا ہے یہ بات اسرائیل کے نام اور اسکری تاریخ دان اور مسانف یوال نوہراری کی نئے کتاب نیکسس میں کہی گئی ہے کتاب میں لکھا ہے کہ 2014 اور 2015 میں امریکی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے سکائنیٹ کے نام سے ایک مسنوی زہانت کا سسٹم نصف کیا جو لوگوں کو ان کی اونلائن تحریروں، سفری ریکارڈز اور سوشل میڈیا پوسٹ کی بنیاد پر مجتبہ دہشتگردوں کی فرحست میں شامل کرتا ہے امریکی سی آئی اے اور ان ایس اے دونوں کی ایک سابق ڈائریکٹر کے مطابق امریکہ آنڈائن میٹا ریٹا کی بنیاد پر لوگوں کو ہلاک کرتا ہے ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے اسکائنیٹ کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا ہے امریکہ کے سابق انٹیلیجنس اہلکار ایڈورڈ اس نارڈن نے دوہزار تیرہ میں عالمی نگرانی کی خوفیہ امریکی پروگرامز کے بارے میں جو ڈائٹا لیک کیا اس سے دنیا کو پتا چلا کہ امریکہ اور برطانیہ کی خوفیہ ایجنسیوں نے سیم کارڈز بنانے والے دنیا کے سب سے بڑی کمپنی کو ہیک کر کے اس کے تمام سیمز کا ڈائٹا خوفیہ کورڈز اور انکرپشن کیس چوری کر لیں یوں ان کو فیہ ایجنسیوں کو ہمیشہ کلی ان موبائل فونس تک مکمل رسائی مل گئی ہے